اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلا آل محمد واصحاب محمد اجبعین الى یوم الدین آمین مفتی صاحب آئے ہوں اور اس کے بعد اتنے سوالات کیسے آپ دکھتے ہوں اے نا مفتی اللہم میں سکتا ہوں پانچ منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی نا جی جاتے جاتے انہوں نے جو ڈٹتے ڈٹتے ایسے ایسے دیکھتے بے بنائی اور جس طرح آئے تھے وہ ایسے ہی چلے گئے اس کو میں دس علمی پوائنٹ کی شکل میں ڈسکس کروں گا ان کے جو فرامین ہیں نا ان کی شرعہ بیان کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون انہوں نے کہا میں بائیس گھنٹے کا سفر کر کے آیا کتابوں کا بورا اٹھا کے لیا اور میں نے اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہے وہ کافی دور ہے جہلم اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں باتچیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی لوگ کہہ رہے فتح تھی ان کے چیرہ پھر لٹکا ہوا کیوں تھا انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور انجینئر صاحب نے مجھے ملے سارہ صاحب کو کٹتے نہیں ہیں لیکن مجھے افسوس ہے واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالمنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی لیگل ایشیوز انوال ہوگی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ بائیس گھنٹے کا سفر کر کے ہیں یہ بائی ایر آئے ہیں وہ دو گھنٹے کا سفر ہے سمجھائی یہ جھوٹ بولا بائیس گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا اور کہا جی گاڑی وہ گاڑی اسلام بہا سے چیلم تک آئی تھی تو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ یہ لگا لیں چار گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے پکڑے کیسے گئی یہ یہ جب ائرپورٹ ترے وہاں ہمارے سٹوڈنٹس ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا پاس گئے یہ سر ہمارے ہی حصلہ ہے میں نے سب کو کہا بیا کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام بہت آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے بھی ملیں گے کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاک ہو گیا کہ انہوں کیسے نہ پتا لگیا صاحبے کشف تھے نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ پہ بیجتے ہیں انہوں نے وہ آٹھ جگہ بندے پہ انہیں بھئی پھر انہوں نے کہا مصحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بیجی بھی ہے لا دے یہ ویڈیوش لا دے لا دے لا دے لا دے لا دے سر ہوا کچھ یوں تھا اس دن کہ سنوار والا دن تھا چار تاریخ تھی اور دو بچ کے پہنتے سنوار پہ میرے بھائی کی فلائٹ تھی ریاض سے سلم باد آ رہے تھے تو ہم وہاں پہ باہر انتظار کر رہے تھے کیونکہ نا آج کال وہ کرونا کے وجہ سے وہ ائرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیتے ریسیونگ کے لیے آپ کو باہر گھران ہونا پڑتا ہے تو اچانکہ میری پیچھے نظر پڑی تو کافی لوگ سیلفییں لے رہے تھے میں نے کہا یار پتا نہیں کون آیا میں نے دوست کو بولا میں نے کہا یار پتا نہیں کون آیا پھر وہ جو میرا دوست تھا وہ اس کی نظر پڑی وہ کہتا ہے مفتی صاحب آیا تو جب دیکھا تو واقعے مفتی صاحب تھے پھر ہم گئے جب ان کے پاس سیلفی لینے گئے نا تو وہ پریشان تھے مطلب ان کے اس وقت بھی پریشان تھے ان کا پریشانی اس وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جو بندہ ان کو لینے آ رہا تھا نا وہ نہیں تھا پہنچا کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اس کو بار بار فون میں لہا رہے تھے کہ بھی جاتو کدھر ہے تو پھر ہم نے سیلفی لی اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے بھی ملنے آئے ہیں تو کب باہر ہیں اکیڈمی تو پھر ان کو تھوڑا سا ان کا اور چہرہ ڈاؤن ہو گیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ سٹوڈنٹ تو نہیں ان کے پھر ہم سے انہوں نے سوال گیا کہ آپ اکیڈمی جاتے ہیں تو ہم نے کہا جی ہم جاتے ہیں اکیڈمی تو پھر جب انہوں نے یہ سنا نا تو ان کا چہرے کے تاثرات اور زیادہ جینج ہو گئے مطلب کہ ہم مطلب ان کا چہرے یہ لگ ہو گیا تو پھر ہم میرا جو میرے ساتھ جو دوست تھا نا وہ کہہ رہا ہوں ان سے مزید بات کرتے ہیں مطلب نا تو پھر وہ میں نے کہا چھوڑو بیس کا ٹائم نہیں ہے پھر اہمی خام بھا کوئی تماشا بنے گا تو مقصد نہیں ہے تو بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی کا جب انہوں نے نام سنا اور اس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات چاہیں گے مطلب ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی ان کا سٹوڈنٹ ملے گا اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ائرپورٹ کے باہر آگے اور جو بندہ ان کو لینے آنا تھا وہ ابھی تک پہنچ چاہیے نہیں اس کو لگتار وہ فون کر رہے تھے تو برحال ان کا یہ سین بن گیا تو پھر تھوڑی دیر بعد مطلب ہم وہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے پھر ہم واپس آگئے بھائی کی تب میں نے کہا یار یہ نا ہمیں بھائی دیکھتا رہے ہم اندر کھڑے رہے ہیں پھر کافی دیر بعد ان کا وہ بندہ آیا کوئی لینے کے لیے پھر اس کو ملے پھر اس کے بعد چلے کے برحال ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکے آپ کو بتا نہیں سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ٹینشن تھی ہم نے نیچے جاننا ہے بھائی پتہ نکیس راستے سے اوپر آ جائے وہ ہمیں ڈونڈا رہے ہیں میں ان کو ڈونڈا رہا ہوں موبائل ان کے پاس سیم بھی نہیں ہے پاکستان والی تو برحال پھر وہ اس ٹینشن میں ہم نیچے چلے کے انتظار کرتے رہے کرتے تقریباً باہر جا کے تقریباً چار بچ کے تو پچیس تیس منٹ پہ باہر آیا ہے کیونکہ وہ کرونا ٹیس پہ رہا رہے تھے پھر ہم وہاں سے نکلے ہم نے واک اینڈ جانا تھا وہ بھی ٹینشن تھی پھر واک اینڈ چلے کے وہاں سے پھر واپس ہے اسلامباد جانا تھا پھر ہم تقریباً ہم رات بارہ مجھے پہنچے باس اس ٹینشن میں تھے اور پھر وہ ہمیں یاد نہیں رہا بتانے کا بس ہماری یہ مسٹیک ہوئی ہے پھر اگلے دن بھی بھیجی رہے ہیں تو باس اس ٹینشن میں ہم آپ کو بتانے سے اصل بھائی نا پتے کیا وہ ان کا یہ سین تھا نا ان کے یہ تھا کہ میں جوئی ارپورٹ سے نکلوں گا نا تو ساتھ ہی گاری میں بیٹھ گئے تو اللہ حافظ مجھے کسی نے دیکھنا نہیں ہے وہ بچارے اتنی دیر کھڑے رہے جناب فون پہ فون فون پہ فون فون پہ فون اس کو ملا رہے ہیں کہ یا تو کدھر ہے کب آئے گا تو وہ کافی لیٹ بندہ بھنچا تو پھر یہ تھا کہ میرا جو ساتھ دوست تھا نا وہ بھی عریبائی کا لسنر ہے تو اس نے نا مجھے کہتا کہ یار آؤ ان سے بات کرتے ہیں ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ویڈیو بنانا میں بات کروں گے ان سے نا تو میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا یار چھوڑ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے ان کا موڈ بھی کچھ آپ سے ہے تفاہ کر اور یہ اصل میں مجھے یہ تھا کہ پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئے ہیں اور آپ سب کو پتا ہوگا تو اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا نا تو میں فوری رابطہ کر لیتا مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو کوئی فلم اور ڈال کے چلے گئے ہیں اور پھر ساری سیچویشن جب میں نے پیچھے دیکھی ہے پھر اس کی کانی کی مجھے سمجھ لگی کہ یار یہ اتنے رپورٹ رپورٹ میں گھرے اتنے پریشان کیوں تھے کہ بندہ کا بار ہے حالانکہ ان کی تو فین فالوینگ اتنی زیادہ تھی رپورٹ پہ جناب کبھی کوئی جرسی آکھ سیلفی لے رہا کبھی کوئی لے رہا تو حالانکہ بندے کے خوش ہونا چاہیے کہ یار میرے اتنے اتنے لوگ چانے والے آئے ہیں تو خوش ہونا چاہیے تھے پر ان کے تاثرات ہی الگ تھے کیوں وہ الگ تھے وجہ یہی تھی کہ مجھے کوئی علی بھائی گاز سٹوڈنٹ نہ دیکھ لے تو آگے تک بات نہ چلی جائے بھائی یہ تو بات میں پتا چلا جب انہوں نے یہ سارا ڈراما کریئٹ کیا تو پہلا جھوٹ یہ کہ بائیس گھنٹے کا سفر نہیں دو گھنٹے کا سفر دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا سر قرآن و عدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بابوں کی کتابوں سے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں حدیث کی نہیں لے کے آتے تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی آپ اپنے اقائد المحند و علی المفند جس کا تعرف شریف اینڈ پہ میں گرواتا ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں علیہ السلام کے خلاف آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآنوں دی سے ثابت کریں بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں محبت بڑا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لئے یہ محبت بڑا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہوگے اس طرح ویڈیو بنا کے اٹھتالیس گھنٹے کا آپ کہتے ہیں داکٹر تیل قادری صاحب کنٹینر تے کھلوتے ہیں یہ محبت بڑے پیغام بھئی ایک سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے ہمارے فون نمبر آپ کے پاس موجود ہیں آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں حسن علیاس ان کے ساتھ آئے ہیں دو تین دفعہ ان سے ٹائم تیہ ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا محبت بڑا پیغام اس طرح لائے جاتا ہے اور پھر اس محبت بڑے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرامین کی موجودگی میں یا مفتی تکی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں تیسرا کوئی بندہ نہیں آپ نے اس کو وائل ایٹ کیا اور کہا کہ چھے ساتھ میرے ساتھ بندے ہوں گے جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو گیارہ سال سے ایڈیاں رگڑ رہا کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سیکنڈوں میں بھی نہیں ہے بڑے کو بلاو اور اس کو پتا تھا میں جب چھے ساتھ کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے آپ کو میری شرائط نہیں پتا دوسرا میں نے ڈیڑھ گھنٹا المحنت میں بات ہوگی ڈیڑھ گھنٹا باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ تو ہم نے پہلے مانا بھی اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ اور ڈیڑھ گھنٹا باقی مسائل باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروہی اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکا مولا علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و عدیس کی روشنی میں میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا جسنا میں بار بار کہتا ہوں جب تک قادیانی خدمہ نبوت کو نہیں مانتے ان سے رف الیدین پر باد نہیں ہوگی وہ رف الیدین نہیں کرتے میں کرتا ہوں تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہنفیے چھوڑ دو وہ ہنفی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا وہ ہنفی ہیں ہنفیوں سے نکلا وہاں وہ ٹوٹ کے علاق ہوئے جن کی ہم نے تکویر کی ہنفیر کیا